اور تین کرشی کانونوں کے خلاف چل رہے کساند آندولن میں سہکت کسان مورچہ نے دیش بھر میں ریل روکو آندولن کا اوہان کیا اس کے تید دیش بھر میں صبح دس سے لے کر سام چار بجے تک ریل پٹریوں پر دھنہ پردشن کا ٹرین روکی جائے گی حالانکہ کسان سنگٹھنوں نے ریل روکو آندولن کے لیے پہلے سے اعلان کر رکھا تھا لیکن رویوار کو رو تک میں کسان نیتا گرنام سنگھ چڑنی نے کہا کہ سبھی کسان بھائی سٹیشنوں کے پاس جا کر ٹرین روکیں گے انہوں نے کہا کہ تینوں کرشی کانونوں کو رد کرانے ایم ایس پی پر فصلوں کی خرید کی گارنٹی کا کانون بنوانے اور لکھیمپور کھیری ہتیا کارٹ میں گرہ راج منتری اجم مشرٹینی کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر کے ریل روکو آندولن بلائے جا رہا ہے اس کو سفل بنانے کے لیے سبھی جگہوں پر کسان آکے ہیں وہی آندولن کے چلتے ریل یاتروں کو بھی بھاری دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے خاص کر نورڈن ریلوے کے علاقوں میں اس کا خاصہ ادھر دیکھنے کو بھی مل سکتا ہے جہاں شروع سے کسان داندولن کے چلتے ریل یاتا یاد پر کافی اثر پڑتا رہا ہے ریلوے ستروں کے بارنے تو ریل سمپتی کو نقصان سے بچانے کے لیے رپی اف کو بھی ابھی اسے الڑ رہنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے جہاں جہاں کسانوں کی ریل روکنے کی سمبھاونا ہے یا پھر جہاں پہلے ہی ریل روکی جا چکی تھی ان جگہوں پر ایکسٹرا فورس بھی تناد کی گئی ہے ساتھی یاتروں کو بھی الڑ کیا گیا ہے مالگاڑیوں کے پریچالن پر بھی اس کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے سرکار کے تین کرسی کانونوں کلاف کسانوں کا آج آندولن جاری ہے اس بیچ سیوکت کسان مورچانی آج لکھیمپور ہنسا کے معاملے میں کیندری گرہ راج منتری اجہ مشر ٹینی کی برخواستگی اور گرفتاری کی مانگ کو لے کر کے ریل روکو آندولن کرنے کا اعلان کیا بتا دے کہ صبح دس بجے سے لے کر شام چار بجے تک کسان سنگٹھنوں سے جڑے آندولن کاریوں سے ریلوے ٹریک زام کرنے کا آوان کیا گیا اور اس حق میں کسان الگ الگ شہروں میں پٹری پر دھنے پر بیٹھ کر نارے باجی کرتے نظر آئے وہی پرشاسن بھی پوری طرح سے الٹ رہا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکون دبانا نہ پھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں سٹار ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارے آئی ٹی ہے at the rate jmt news slash